اے آب رود کمکا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے چبکارا ہمارا سارے جوہوں سے اچھا اگر خلاف ہے اگر خلاف ہے ہونے تو جان دھوڑی ہے اگر خلاف ہے ہونے تو جان دھوڑی ہے یہ سب ہوا ہے کوئی آسمان دھوڑی ہے ارے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا اکنستان دھوڑی ہے یہ بات سب تھیرے دھیرے قدروں سے پہنچتی ہے دلی کے شاعر منصور عثمانی تک تک تو مجھے یاد آتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم جیسے ہم جیسے کسی کی قرآن دھوڑی ہے ہم جیسے کسی کی قرآن دھوڑی ہے ارے جہاں ہم ہیں وہاں آسمان دھوڑی ہے یہ بات سب تھیرے دھیرے قدروں سے پہنچتی ہے مرادہ بات کے شاعر حاشر کو دوسیے تک تک تو مجھے یاد آتا ہے انہوں نے کہا کہ رسول پاک کے جیسے رسول پاک کے جیسے کسی کے شاہد ثوڑی ہے میاں ناتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے میاں ناتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے ارے نبی کا نام لے باہے نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے یہ بات جب دھیرے دھیرے چگنوں سے پہنچتی ہے مانے گاؤں تک تک یعنی پر ہم دن تک مجھے یاد آتا ہے انہوں نے کہا کہ زمانے میں جسے ایک کاغذ علم مقبر رجی شاہ سی سلامیت حردی عزیز سروں کے مجمع میں سنجد کی بخشنے بلا عدیب ایوان پاتی میں سنسرہ پھرپا کرنے بلا امیر شاہ شاہ بھی تو تدبر آپ کو سنیت فل کے خطابت کرنے کے تابع جانے مات بلا تو منطلہ جن سے میری مرات حضرت اللہ مولانا مفتی سعطن نجیر صاحب خاصلی سے میں بجارش کرتا ہوں کہ حضرت دائیت تشریف رہا ہے اور اپنے نورانی عرفانی حسانی بیانات سے ہم سامنہ دین کو نباز ہے اس شیخ کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ نبی کے پاؤں کے تردوں سے جب لگا پانی نبی کے پاؤں کے تردوں سے جب لگا پانی بلیلہ انکہ سبحان اللہ نبی کے پاؤں کے تردوں سے جب لگا پانی لگا کے کورتروں تسلیم بن گیا پانی الہی ایسا کبھی خوابی میں ہو جاتا حضرت کرتے حضرت اور مرکاتا پانی حضرت کے بعد مصطفیٰ فرماتے یہ ارشاد سعود پی جاتا یہ میرا پچا ہوا پانی اب جناب شیخ ہے مائک ہے رات ہے فیصلہ ہی جہاں الحمدللہ الحمدللہ نلخده ونستعنه ونستفره ونبیده ونتوکد عليه ونعوذ باللہ من شروری من خسنه من سیئات اعمالنا من يمتللہ فلا نظللہ ومن يجلل فلا نذللہ ونشهد ان لا اله بل الله ورحبنا شعیدلہ ونشهد ان سیدنا ونبیدنا وحبیدنا وشفیعنا وسردنا حیما بنو لنا محمد ودر حبور صلوه صلو اللہ علیه وعلا آلہ وصحبه وفارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بذقا عوض بالاجر شدون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفشیل الصابرین ستفال اللہ مولا نظل وقال النبی صلو اللہ علیه وعلا سلم من يجلد له به خیر يجلبه كما قال به صلاة وصلام سبحان الله وبعده سبحان الله عظیم وبعده يسبرون صلو اللہ علیه وعلا سیدنا محمد صلو اللہ علیه وعلا سلام اللہم صل على سیدنا محمد يا رب صل عليه وسلم جرغت ہے تو اب تکار کی دنیا سے گزر چاہاں اے تیر خودی میں ابھی بوشید جزیرے کھلتے نہیں اس قلزوں میں خاموش کے اثرات جب تک تو اسے زربیں بے کلیمی سے نچھی رے حالات کے قدموں میں حالات کے قدموں میں قلم ذر نہیں گرتا کھلتے جو سیدارے کو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں بڑے شوق سے گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں گریہ لیکن کسی دریوں میں سمندر نہیں گرتا لیکن کسی دریوں میں سمندر نہیں گرتا بہت پیارا جلسہ بڑی جلدی تک مختصر ہو گیا اور بہت جلدی تک آمین پر مکمل ہو رہا ہے آپ لوگ سو رہے ہیں زندہ نہیں ہے تو رہاں دکھا دیں اگر آپ لوگ سو رہے ہیں زندہ نہیں ہے تو آپ کے خاتیا کیا جائے گا شرطہ ہی پڑھا جائے گا جلسہ آپ کا بھی چھوٹا ہو گیا ہے مربع کا مجموعہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے اور ان کا مجموعہ بڑا ہے آپ کو گرمی کم ان کو زیادہ گرمی لگ رہی ہے آپ کا پنداز بھلا ہوا ہے ان کا پنداز بڑھ ہے لیکن اس کی فقی ہے عورتے تو مجموع میں ہیں بازار میں نہیں ہیں لیکن ماں کے جتنے پنداز میں اسے زیادہ بازار میں ہیں جلسہ دن پر چھندہ پڑھ چکا آپ کو بائی پاس لگا رہا ہوں تین سوال سے میرا پیغانسی ہو رہا ہے خوشی میں اپنے لوگوں اور مصیبت میں خدا کو یاد رکھیں گے ہاتھ چاہتے ہیں چاہتے ہیں ہر حال میں یاد رکھنا چاہے خوشی ہو چاہے نہیں اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا تین سوال ہیں ہمارے چار چیزوں کے بغے مسلمان دنیا میں اور آخرت میں زندہ نہیں رہ سکتا چار چیزوں کے بغے مسلمان زندہ نہیں رہ سکتا وہ چار چیزیں کیوں ہیں یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے سیتاریس پیشت لوگ پاگل ہوتے ہیں سیتاریس پیشت لوگ پاگل ہوتے ہیں امریکہ اور اسرائیل میں اس میں ejam Dullulillah مسلمان جو نہیں ہیں مسلمان کھجور کی طرح ہوتا ہے مسلمان کھیتی کی طرح ہوتا ہے کھیتی کی طرح مسلمان کھیتی بھائیا موسلما یہ میرا آخری سوال ہے انشاءاللہ تمہیں یہ سمجھے کے عمل کریں یہ بھی کچھ جارہ گھبرانے کے بات نہیں ہے انشاءاللہ یہ انسان سے پہلے ہو رہا ہے چار چیزوں کے بغیر کوئی انسان نہیں ہے چار چیزوں کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہے بہتی چیز زندگی موت کے بغیر جنی ہے اگر آپ کو زندگی ہے تو اس کا مطلب ہے موت آئے گی زندگی موت کے بغیر نہیں ہے دوسری بات کو یاد رکھیں چار چیزوں کے بغیر انسان نہیں تندرستی بیماری کے بغیر نہیں ہے اگر آپ تندرست ہیں بیمار نہیں ہیں تو بیماری آ سکتی ہے آنے والی ہے کبھی بھی آ سکتی ہے بیماری کے بغیر انسان نہیں ہے تیسری چیز جس کے بغیر انسان نہیں مانداری ہے گڑیوی کے بغیر نہیں ہے حساب سے خرش کرنا ہے حرام کمانا دیان سے خش کرنا ہے غریب بھی ہو سکتے غریب کا قطورہ ہاتھ میں آبی سکتا اس لئے امیر غریبی کے بغیر میں ہی ہے آخری چیز اگر آپ مسلمان ہیں تو جنب جہنم کے بغیر نہیں ہے نیکی کہیں گے سیدھا جنب میں جائیں گے نافرمانی کہیں گے خدا مہرمان نہیں ہوگا سیدھا جہنم میں جاننا پڑے گا چار چیزوں کے بغیر کوئی انسان نہیں چار چیزوں کے بغیر کوئی مسلمان ہے دوسرا سوا تھا سینتانیس پیسا دروت پاگل ہوتے ہیں دنیا میں امریکہ اور سرائی یورپ میں الحمدللہ ان میں مسلمان نہیں ہیں مسلمان پاگل کیوں نہیں ہوتا بھوڑھا بار زندہ ہے جوان بیٹا انتکار کریا کیا کہتا ہے اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا سبر کر لیتا ہے سبر کر کے سہارا لے لیتا ہے بیچیں نہیں ہوتا پاگل ہوتا آخری مثال آپ کے سامنے آخری سوال تھا مسلمان خجور کی طرح ہے مسلمان کھیٹی کی طرح ہے آپ نے دیتا ہوتا ہے خجور کے درست کو اس کی جرزمین کے اندر ہوتا ہے اس کی جرزمین کے اندر ہوتی ہے اور اس کا سر آسمان میں ہوتا ہے جیسے خجور ویسے مسلمان مسلمان کے سینے میں ایمان ذرا ہوا ہوتا ہے اس کا آسمان کو پہنچتا ہے جیسے خجور کا درست ہے ویسے مسلمان مسلمان کھیٹی کی طرح ہے کھیٹی پر کفان آتا ہے ہوا آتی ہے کھیٹی دولتی ہے سمل جاتی ہے دولتی ہے سمل جاتی ہے جل سے اترتی نہیں ہے مسلمان پر مصیبت پر مصیبت آتی ہے وہ سبر کا سہارا لے کر کے سمل جاتا ہے جل سے اترتا نہیں ہے انشاءاللہ سبب نہیں ہوگا وہ دہا ساکر کے مر جائیں گے ہاں دیکھیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں کچھ بات ہے کہ ہستی نکتی نہیں ہماری ستی یو دہا وہ دشمن دورِ زمان ہمارا ستی یو دہا پھر دشمن یونان و مصر و زوبا سب میں تل گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نامو بھی شاہ ہوایا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بھل بھلے میں کس کی یہ گھل ستا ہمارا سارے جہاں سے اچھا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میڈیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کر میرا حوصلہ افضائی فرمائیں ملتے ہیں